موسیقی 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 جو گھڑیالی آسو بہا رہے تھے وہیسی جیسے لوگ جو سر پہ سپیت کپڑا بانتے گھوم رہے تھے وہ کانپور کے امام جو کہہ رہے تھے کفن بان کے ہم نکلیں گے اور کفن بان کے ہم جو ہے دیشکیٹ سے ہیٹ بجاتیں گے ہم گردنے کاٹ دیں گے اور رسول کے گستاخی ایکی سزا سرطن سے جودہ سرطن سے جودہ وہ سارے کے سارے غیب ہو گئے اور بیس سر سال کے بچوں کو چھوڑ دیا انہوں نے سرکاہ سے 떨نے کے لیے پولیس سے لرنے کے لیے اور سسٹم سے لڈنے کے لیے ہم اسی مشن پہ کام کریں گے جو بھی جو بھی لوگ ہیں چاہے وہ ڈازنہ کے بابا ہیں چاہے وہ نپر شرمہ ہیں ہم سب لوگوں کے پاس جائیں گے سب لوگوں کو سمجھائیں گے نبی کے بارے میں جو تعلیمات ہیںasmی وہ بھی لوگوں کو بتائیں گے ان لوگوں نے جو باتیں کیے ہیں نبی کے بارے میں اس لیے ان کو ہم اسلام کے بارے بتائیں گے شکار کون ہوئے بچے جھارکھن میں دو لوگوں کی موت ہوگی اس کے باوجود بچوں کو سمجھانے کی بجائے اسد الدین ویسی ابھی بھی انہیں بھڑکانے کے کام پر ہی لگے جھارکھن میں دو مسلم بچوں کو گولی مار دی گئی پولیس نے مدسر کو جو اسلام نگر کا ہے ساحل کو جو چشتیاں نگر کا ہے یہ بچے شئید ہو گئے مر گئے ختل کر دیا گیا سر پہ گولی مار دی ساحل کے یہ بچوں کو گولی ماریں گے آپ بتاؤ جھارکھن کی حکومت جو کانگریس کی سرکار ہے جی ایم ایم کی سرکار ہے دو بچوں گولی مار دیئے اور وہ ساحل کی ماں کیا کہہ رہے ہیں میں ویڈیو دیکھا وہ کہہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے بیٹے نے اپنی جان کو خربان کر دی نہیں تم ٹھالی نہیں ماروگے سوچو تھوڑی دیر کے لیے تمہارا بھائی تھا تمہارا بیٹا تھا کیا کروگے تم کیا ہم اپنے بیٹوں کو اس لیے پیدا کر دے کہ جان سے دے کیا ہماری جان کی خیمت نہیں ہے کسی بھی بچے کی جان جاتی ہے کس کو دکھ نہیں ہوگا ان دو بچوں کی جان جو رانچی میں گئی اس کا سب کو افسوس ہے اوہیسی صاحب اس کے نام پر لوگوں کو بھڑکا ضرور رہے لیکن کیا ایک بار انہوں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ ان بچوں کے ہاتھ نے پتھر کس نے دیا تھا وہ اس حجوم کا حصہ کیسے بنے کس کے کہنے پر بنے جو حملہور تھا جو پولس کے اوپر پتھر بڑسا رہا تھا جن کی وجہ سے پولس کو مجبور ہو کر گولی چلانی پڑی یہ سوال وہ کبھی نہیں پوچھتے آئیہ اب ہم گروک شیدر کی بحث شروع کرتے ہیں آج کی بحث کا مدہ دراصل ایک بیان سے ہمیں حاصل ہوا ہے مولانا سوہیب قاسمی یہ نیشنل پریزیڈنٹ ہیں جماعت علماء ہند کے اور یہ کسی حیثیت سے شاید بھاجپا کے ساتھ بھی جڑے ہمارے ساتھ آ جانے والے تھے کسی حیثیت سے آ نہیں پائیں اور ان کا کہنا یہ ہے جو کچھ بھی ہوا ہے جمعے کی ناماز کے بعد اگل اگل شہروں میں پچھلے شکربار کو ہنسا پتھر بازی پولس کو بھی جوابی کاربائی کرنی پڑی یہ سب کچھ ان کا کہنا ہے ایک ایجنڈا لگتا ہے ایسا ان کا کیوں کہنا ہے کیونکہ اس وقت بہت سارے مہمان جڑے میں نہیں تھے تو میں چاہتا ہوں ایک بار چھوٹا سا حصہ ان کے بیان کم پھر سنا دیں اور پھر چرچہ پر آتے ہیں درشک بھی ایک بار پھر سن لیں گے سنیں ستہ اس تاریخ کو جمعہ آتا ہے پورے دیش میں خاموشی ہے تین تاریخ کو پھر جمعہ آیا پھر پورے دیش میں خاموشی رہتی ہے مگر اچانک پندرہ دن کے بعد دست جون کو پورے دیش میں ایک ہی انداز کے پوسٹر ایک ہی انداز کے پمپلیٹ ایک ہی انداز کی لیڈ اور ایک ہی انداز کا دھرنا پردیشن اگر پردیشن شروع ہو گیا یہ پندرہ دن کے بعد اچانک نبی کی محبت کا جاگ جانا کسی ایجنڈے کا کسی خفیہ ایجنڈے کا حصہ لگتا ہے مدنی جیسے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہندو سے دیش چھڑ کے چلے جاؤ مدنی جیسے لوگ جو گھڑیاں لیں آسو بہا رہے تھے وہ اسی جیسے لوگ جو سر پہ سفیت کپڑا باندھے گھوم رہے تھے وہ کانپور کے امام جو کہہ رہے تھے کفن باندھ کے ہم نکلیں گے اور کفن باندھ کے ہم جو ہے جیس کی ایٹ سے ہیٹ بجا دیں گے ہم گردنے کاٹ دیں گے اور رسول کے گستاخی ایکی سزا سرطن سے جودہ سرطن سے جودہ وہ سارے کے سارے غیب ہو گئے اور بیس بیس سال کے بچوں کو سرطن پر چھوڑتی ہے انہوں نے سرگاہ سے لڑنے کے لیے پلی سے لڑنے کے لیے اور سسٹم سے لڑنے کے لیے ان کی بات آپ نے سنی یہ سحیب قاسمی نیشنل پریزنٹ جماعت علیمائہ ہند ان کا دعویٰ یا ان کا شک جو ہے وہ آپ نے سن لیا باقی مہمانوں کا پریشہ میں آپ سے کرا دوں فیروز بخت احمد صاحب ہمارے ساتھ جود رہے ہیں ایڈوکیشنسٹ ہیں سکالر ہیں سر سواگت ہے آپ کا سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ حافظ غلام سرور صاحب جوڑ رہے ہیں اسلامی سکالر ہیں حافظ صاحب کا سواگت ہے مران خان صاحب بلال خان صاحب جی جوڑ رہے ہیں ایڈوکیٹ ہیں ہمارے ساتھ بلال جی آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ جوڑ رہی ہیں فرحہ فیض جی راشتری مسلم مہلا سنگ کی ادھیاکشن فرحہ جی آپ کا بہت سواگت ہے انڈیا ٹی وی پر اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سید حسن الحق صاحب وہ بھی جڑ رہے ہیں آپ کا بھی حسن الحق صاحب انڈیا ٹی وی پر سواگت ہے میں پھر اوسا پہلے آپ کی پرتکریہ چاہوں گا جو کچھ جب ہی آپ نے سوہیب خاسمی کو کہتے ہوئے سنا درشکوں کے لئے کانٹیکس رکھتے ہوئے جس بیان کو لے کر کہ سارا ہنگامہ ہے اور نعرے بازی ہر جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے سڑکوں پر وہ پچیس تاریخ کا بیان ہے وہ کہتے ہی ہیں کہ پچیس کے بعد پہلا جمعہ ستائیس کو آیا نکل گیا شانتی سے پھر تین تاریخ کو آیا شانتی سے اس کے بعد دس جون کے شکربار کو یعنی پچھلے شکربار کو یہ ہنگامہ ہونا ایک ساتھ ہونا یہ کوئی سوچی سمجھی پلانڈ ایجنڈے کے تحت ہوئی کاربائی نہیں لگتی تو پھر یہ کیا ہے آپ سہمات ہیں ان سے ہاں دیکھئے ایسا ہے سارف صاحب بہتی عدب کے ساتھ اور آدھر کے ساتھ اپنے سبھی بھائی جو میرے جڑے میں ہیں بہن جڑے میں ہیں ڈیبیٹ میں تھوڑا سا میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا بات کو دیکھئے سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا جو ٹائٹل ہے آپ کے اس پروگرام کا ٹوڈے آپ کا ٹائٹل ہے ملک کا مسلمان ورسز کٹر مسلمان یعنی پریکٹسنگ مسلم ورسز بگٹیڈ مسلم بہت اچھا ٹائٹل ہے اور جو باتیں انہوں نے کہیں مولانا سہیب صاحب نے he was bang on target بلکل صحیح کہیں دیکھئے اس میں میں خود کو بھی سامل کر رہا ہوں مسئلہ مسائل کی آئے ہم مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم آزان کی بات کریں گے کہ لاؤڈ سپیکر تیز ہے یا ہلکا ہے کیا ہے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جائیں گے جماعت سے اس میں میں خود کو بھی سامل کر رہا ہوں قضاء نماز کئی بار کرنے پڑتی ہے اچھا ہم بات کریں گے پروفیٹ محمد peace be upon him آپ کی بات کریں گے کوئی بھی ذرا سی بحرومتی ہو جائے تو جان دینے اور لینے کو تیار ہو جائیں گے آپ کے راستے پہ نہیں چلیں گے اللہ معاف کرے اللہ کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے ایک ایجوکیٹیڈ ڈیبیٹ ہونی چاہیے جگلہ فساد برپا ہو جائے گا اسی طریقے سے کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی چیز ہو ہم لڑنے مڑنے کے لیے جان دینے کے لیے سر تن سے جدہ کرنے کے لیے جو کہ غیر اسلامی ہے غیر قانونی ہے غیر انسانی ہے ان چیزوں کے لیے تیار ہم ہو جاتے ہیں اب آپ نے بات کریا آپ کے جواب پہ آ رہا ہوں کہ پچھلے یہ جو بالکل صحیح کہا مولانا قاسمی نے کہ دس پندر دن خام موچ رہے اور اگدم سے دس جون کو بھڑا گیا امام حضرات کیا کہتے ہیں امام حضرات کیا ان کو لیکچر دیتے ہیں کہ پتھر لے کے باہر نکل جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے پھر میں کہوں گا آپ کے پروگرام میں اس دن میں نے میناکشی جی کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک منتر بس بات پوری ہو جائے آپ کچھ کہنے والے ہیں کہ مساجد میں بس یہی کہا جاتا ہے کہ اے خدا ہمارا ملک ترقی کرے آگے بڑھے وش گرو بنے آمن کے ساتھ ہندو مسلم سی کسائی آ رہے لیکن یہ جو لوگ ہیں اتیوادی لوگ ہیں جیسے آپ نے جاوید پم کا ایکزامپل ہے اور بھی ہیں کوئی دانیش ہیں قریشی ہیں جو بھی ہیں یہ لوگ اتیوادی لوگ سماج کے اندر یہ مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ یہ جو نام انہوں نے ایڈ کیے تھے قاسمی صاحب نے چاہے وہ ویسی برادران ہوں چاہے وہ مدنی صاحب ہوں چاہے وہ توقعی رضا صاحب ہوں یہ لوگ بھڑکا دیتے ہیں بلکل صحیح کہا گیا خود تو گولیاں کھاتے نہیں ہیں نوجوانوں کو آگے کر دیتے ہیں وہ پیلٹ گنز یا گولیاں کھا کے جانے جاتی ہیں یہ ایک پہلو ہے اس ڈیبیٹ کا کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ جو ہیں سو کال یہ جو بیان بازیاں کرتے ہیں جن کے بیان آپ خود گولیاں کھاؤ جا کے اسلام سے محبت ہے نبی سے محبت ہے ان کے کہنے پر وہ لڑکے بچے آگے ہو کر پتھر پھیکتے ہیں پھر وہ پولیس کی سختی بھی جھیلتے ہیں یہ ایک پہلو ہے جو وہ پرشن اٹھا رہے ہیں سرور صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا ہنگامہ یا پروفیٹ صاحب کے بے حرمتی کی بات جو کہی گئی اس کے بعد لوگوں کا غصہ نکلنا یہ پندرہ دن کے بعد کیوں ہوا ہے انہوں نے کہا ہے تو یہ تو سپانٹینیوس ہونا چاہیے تھا جس دن ہوا اس دن اگر لوگ باہر نکلتے ہیں تو سمجھ میں آتا پندرہ دن کے بعد دو جمعے نکلنے کے بعد تیسرے شکربار کو اس کا ہونا اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایجنڈا لگتا ہے وہ تو ان کا اپنا یہ ہے وہ ویشلیشن کس طرح سے کس درشتی سے کرتے ہیں بھارت کی سو تنترتہ کی پرثم لڑائی تو اٹھارہ سو ستاون مہی تھی اور اس کے بعد لڑائی رک گئی اور پھر انیسوی صدی میں شروع ہوئی اور تیس کے بعد زور پکڑ لیا اس میں کس کا شریعہ تھا یہ تو ایک الگ یہ لوجک سٹ نہیں بیٹھا ہوں تھا کیوں نہیں بیٹھا اس کو آپ نے اٹھارہ ستاون سے جوڑ دیا جی کیسے اور اندولن جوڑ دیں گا ابھی تو آزادی کی بات کر رہا ہوں بھارت کی سو تنترتہ کے پرثم سنگرام جو ہے وہ اٹھارہ سو ستاون کو مانا جاتا ہاں ٹھیک ہے تو پندرہ دن تیاری کی گئی ہمیں ہمیں ان پندرہ دنوں میں تیاری کرنی ہے اور اس کے بعد دس جون کو باہر نکلنا ایک ساتھ پتھر لے کر کے پندرہ دن تیاری کی جا رہی پہلے مولانا کی اسلوڑی کو مولانا کی اسلوڑی کو پوری طرح سے خارج کرتا ہوں کہ پندرہ دن مسلمان کہاں تھا یا لوگ کہاں تھے جتنے بھی اندولن ہوئے لوہیان جی پی سر اپسوڑ دیجئے اس باتیں ابھی آپ مددے پر رہی سی این ار سی ایک دن میں نہیں آیا ہر اندولن کاری دیر سے آتا لیکن ان کے کچھ باتوں میں دم ہے کچھ ترکوں میں اس کا میں سمرتھک ہوں پہلی بات کہ جب بھارت میں مسلمانوں کے بڑے بڑے سنگٹھن ہیں اور وہ سنگٹھن چندہ بھی لیتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں اور سرکاروں کو کہتے بھی ہیں کہ ہم ہی ہیں تو ان سنگٹھنوں کو اس معاملے میں لیڈ کرنا چاہیے تھا اس سے پہلے بھی کئی معاملوں میں وہ سنگٹھن کنارے رہی کھڑی اور لوگ سڑک پر رہے تو سوال یہ پیدا ہوگا ہی کہ بھائی آخر یہ لوگ صرف تقریر کرنے کے لیے اتنا اتنا موٹا موٹا چندہ لیتے ہیں دیس اور بی دیس سے کیا یہ مسلمانوں کو لیڈ نہیں کر سکتے اگر آگے آگے یہ ان کے رہنما ہوتے تو بچے پتھر والے نہیں ہوتے یا پتھر کی جو سادش تھی وہ بھی نہیں ہوتی پتھر کی سادش تھی سادش مطلب یہ نہیں میں کہا رہا ہوں کہ نون مسلم سادش میں تھا جو فیس بھی تھا وہ نماز پرنے جانے والا کوئی بھی مسلمان عام مسلمان جو نماز پرنے جمعہ میں جاتا اسے کچھ نہیں مطلب وہ پتھر کے بارے میں تصبر مجھ نہیں لاتا تو پھر چلے ٹھیک ہے میں بھی یہ مان کے چل رہا ہوں تو نیتورت نیتورت جو ہے شکربار سر میں بالکل امن کی بات ہو رہی ہے مانتے ہیں ہم شکربار کو ہمارے مسلم بھائیوں بھائنوں کے لئے ایک سپیشل ڈے ہوتا ہے آپ مسجد میں جا کر ایک ساتھ اکھٹا نماز ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس دن ایسا کیا ہو گیا دس جون کو کیا ہوا ایسا کہ اچانک ایک نہیں کئی شہروں میں ایک ساتھ وارد آتے ہوئیں نماز کے بعد پتھر بازی بھی ہوئے آپ نے خود کہا اب یہ پتھر بازی کی سازش تو کیا ہوا ایسا بغیرے کی تقریر سے نہیں ہے ہاں پھر کیسے امام کی تقریر ہے آج کل کوئی چیز چھوپ کر نہیں ہو سکتا مسجد میں تقریر ہوتی ہے سب ریکارڈ رہت آج کل ڈیجیٹل معاملہ ہے ہاں منٹ منٹ پہ لوگ جو ہے آوڈیو تک کال کر لیتے ہیں ویڈیو تو کر ہی لیتے ہیں مسجد کی تقریر میں ایسا کہیں کچھ ہے نہیں کہ ہر جگہ چہرہ چمکانے کا ایک کمپیٹیشن چل رہا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نیتہ بن جاؤں ان کو نبی کی محبت پہ قربان جانے کے بجائے اپنا ورچسپ بنانے والے لوگ بھی اس میں کودے ہیں چونکہ یہ ایشو ایسا ہے کہ میرے جیسے لوگوں کو بھی اگر ایک بار نعرے تکبیر کہے گا بھائی محمد سے وفا کرنا اگر کو نہ کیا تو وہ مسلمان نہیں ہے میں اچھا ایک چھوٹا سا سوال آپ ہاں نہ میں جواب دے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے چھوٹے بچوں کو لڑکوں کو بھڑکا کر کے آگے کیا گیا ہے اور سوچ سمجھ کے پلان کر کے آج ان ان شہروں میں باہر نکل کر کے بلوا ہوگا پتھر بازی ہوگی پروٹسٹ کے نام پر آپ کو لگتا ہے ایسا کیا گیا میں تو پوچھ رہا ہوں مجھے تو لگتا ہے کانپور میں جو کچھ ہوا یا پریاغ راج میں جو کچھ ہوا پلان تھا آپ نے اس میں مانسٹر مائنڈ پکڑے جا رہے ہیں سارے ویڈیوز فوٹیز آوڈیوز سب آ رہے کی نہیں آ رہے تو یہ تو تیہ ہے کہ لوگ کھیل کھیل رہے ہیں لیکن یہ کھیل اس لیے کھیلا جا رہا کہ جو مسلم سنگٹھن ہمارے ہیں سو کول مسلم پرسنل اللہ بوٹ بول لے دیجئے صاحب فیروس صاحب ایک کومنٹ ملی یہ جو پرسنل اللہ بوٹ بلان صاحب آپ تک دھرنے پر نہیں بیٹھیں نا سرکار سے بات چیت کی بلان جس کے بات کرتا ہوں اور سرکار ان کے ساتھ آپ کے ساتھ بلان جی بولی آگری کو ہندو ہو مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو اس دیش میں کسی بھی دیوی دیب تک کا اپمان نہیں سائے جائے گا چاہے وہ ان کے ہوں ہندووں کے یا مسلمانوں کے ہمارے پیغمبر صاحب ہو نہ قانون اس چیز کو برداشت کرے گا نہ ہمارے لوگ کیونکہ سب لوگ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا یہ ساری چیز جو ہیں جان بوچ کے قرائے جاری ہیں سب کو معلوم ہے کہ اپنے نبی سے تنی محبت کرتے ہیں اس دیش کا مسلمان ہو یا پوری دنیا کا مسلمان ہو ان کے سینٹیمنٹس ہٹ ہوئے ہیں اور جس طریقے سے نوپر شرمہ کو آج جیل بھی نہیں بیچا ہے نہ نوین جندل کو ایسے لوگوں پر کاروائی نہیں ہوتی ہے چاہے وہ ویسی ہوں میں کسی کا سمتن نہیں کر رہا جو دیش کے ورود بولتے ہیں یا دیوی دیفتوں کے ورود بولتے ہیں چاہے ہندو مسلمان کسی کے بھی ہوں ان کو آج جیل ہونا چاہیے لیکن جان بوچ کے جو اس کا ہوا دی جاتی ہے اس میں راج نیتی کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے خلاب بھی کاروائی انہوں چاہیے یہ کال کس طریقے سے دی میں بتانا چاہوں گا جمعے کی نماز میں کبھی کوئی آس تک ہم نے ایسا نہیں سنا پتھر چلا نماز ہوتی ہے ٹائمنگ سے ہوتی ہے ایک بجے دو بجے ڈھائی بجے لاسٹ ہوتا نماز کا لیکن اس میں کوئی پتھر لے کے نہیں جاتا نہ ہم نے آج تک ایسا سنا نہ کچھ ہوا لیکن جو ایک پروپکنڈا ایک بنایا گیا نیریٹیو سیٹ کیا گیا کہ لوگوں کو بھڑکاؤ اس میں یہ کرو پتھر لے کے جاؤ وہ ایک میسیز بھی چلایا گیا چلایا گیا تھا جو سرور صاحب بھی جانتے ہیں فیس بھوک پر ایک باقاعدہ میسیز بنایا گیا تھا کہ بھارت بند رکھا جائے گا اور اس میں کیا ہوا جو ماسوم بچوں کو گولیا لگی ان کے پریواروں کو کون دیکھے گا جو پندرے سال کا بچہ مدسیل کس نے بڑکایا لوگوں کو یہ جس نے بڑکایا یہ میسیز چلا گیا چلایا گیا تھا کہ بھارت بند رکھا جائے گا اس میں جو میسیز گیا ہے وہ بہت گلت میسیز گیا کچھ لوگوں کو معلوم نہیں کس نے پتھر اٹھا کے کیا کیا گیا یہ جانچ کا وشہ ہے اس میں لان ارڈر کا سوال بھی ہے سنیے جب دیش میں ایسا محل ہوا ہے جو اسٹیٹ کی گورنمنٹ سے ان کو دیکھنا چاہیے کہ آج ایسا محل ان سب کو معلوم تھا کس طریقے سے بھڑکاؤ باشن دیے جا رہے ہیں اس دیش میں کو پروک کرنے کے لئے مسلمانوں کو اس کے بعد بھی جو سرکار کے ذمہ داری ہوتی ہے وہ کیوں نہیں نبائی گئی بلا جی ایک منٹ ابھی آپ نے قانون کی بات گئی تو قانون کی بات تو یہ اگر کوئی بھاکاؤ بھاچن دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھیڑ دنگلے گی اور پتھر بازی کرنے لگے گی اتتا طریقہ نہیں ہوتا ہے پتھر بازی بھیڑ جو میری بات سنے ایسے لوگوں کو آئیڈنٹی فائی کرنا چاہیے جو پتھر بازی کرا رہے ہیں چاہے وہ آج جب وہ آئیڈنٹی فائی ہو رہے ہیں تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ کیول مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی بچے کو اس میں کہاں لکھا رہا ہے کوئی پتھر چلا رہا ہے کون سے قانون تو اس کا گھر دکھرا دیا جائے گا یہ بھی تو صحیح نہیں ہے اب آپ دو محمان تو بولیں گے فروسہ ابھی نہیں مکس مت کیجے باتوں آپ دو باتوں کو مکس مت کیجے آپ ایک طرف کہتے ہیں ایک سیکن آپ نے ایک طرف کہا کہ کچھ لوگوں نے مسلمانوں کو پرووک کیا چلے ٹھیک ہے پرووک کیا کچھ لوگوں نے کچھ ایسی بات کہی اس کے بعد آپ نے ہی خود یہ کہا کہ ایسے ایسے میسیج چلائے گئے جس سے کہ لوگ بڑھ گئے آپ ہاتھیں پتھر لے کر کے آگئے تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جواب نہیں ہوتا ہے پرووکیشن کا جواب یہ نہیں ہو سکتا ہے ایک میں پیسپل پروٹس کرنے کا ایک سیکنڈ میرا پیسپل پروٹس کرنے کا رائد ہے وہ ہی تو کہہ رہا ہوں جو پتھر چلانے والے وہ ساجی جو کرتے ہیں ان کو پکڑو نا نہیں تو پھر جب اس کو پکڑنے کی باتا ہے تو پھر آپ بلدوزر کے آگئے پھر آپ پیچھو جمپ کرتے ہیں میں جمپ نہیں کر رہا ہے پاروائی تھے ایسے لوگوں نوپر شرما کو جیل نہیں ہونا چاہی ہے میں چھوڑی ٹپ پڑنے کر دوں آپ مہمانوں کے پاس جیئے صرف پانچ سیکنڈ لوں گا دیکھئے آپ نے کہا کہ ان دونوں کو گرفتار نہیں کیا ہے نوپر کو اور جندل کو یہ دیکھئے پروسیس ہے نوپر کو کلکتہ میں بلائے گیا ہے یہ پروسیس چل رہا ہے کیا خبر اس کو گرفتار کیا جائے کیا خبر وہ پھانسی بے لٹکے کیا ہے یہ کہنے کے بعد having said this میں کہوں گا اسلام میں اسلام کے اندر معافی کا اور رحم کا بڑا مقام ہے سزا دینے کا اپشن ہو معاف کرنے کا اپشن ہو اللہ معاف کرنے کے اپشن کو پسند کرتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے افو انہو پارڈن ہم یا پارڈن ہر ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے یہ تو آپ معاف کرتی جائے نا بھارت سرکار یہ تمہیں اسلام کی قرآن کی اور یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہے حدیث میں لکھا ہے میری بات پوری ہونے دیجئے کتنی حدیث میں لکھا ہے چھ مین حدیث ہیں ہزاروں حدیث ہیں ہر دوسرے حدیث میں لکھا ہے جو میں نے لکھا ہے کہ دیکھئے قرآن میں یہ کہا گیا ہے حدیث میں بھی کہا گیا ہے کسی نے تمہارا دل دکھایا ہو کچھ کیا ہو اس کو معاف کر دو کسی نے تمہارے ساتھ بیمانی کی ہو پیسہ چھن لیا ہو کچھ کر دیا اس کو معاف کر دو کیوں اور بھی کچھ بہت سے چیزیں آدمی دوسرے کا دلازاری کرتا ہے سب سے بڑا درجہ رحم کا سورف صاحب سورف صاحب رحم کا اور معافی کا ہے رحم کی بات ہے اس ریبیٹ کا سکوپ نہیں ہے اسے ایک منٹ خانسی پہ لٹکانا ہوگا قانون کی مدد دیجئے میں وہی بات کر رہا ہوں آپ سے ایک سیکنڈ دیکھیں اس ریبیٹ کا سکوپ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ ڈسکس کر سکیں کہ ہم یہ ڈسکس کر سکیں اس مضب میں کیا لکھا ہے لیکن لیکن میں سرکس گیا لیکن جو سزا ہوگی وہ بھارت کے قانون کے حساب سے ہوگی بھارت کے سمیدان کے حساب سے سزا ہوگی اللہ یہاں شریعہ کلے گا سرات اندھر بی آرم بیٹ کر کا قانون کی بھارت سکوپ کی مام کرتا ہے ہاں تو قانون نہیں تو میں یہ چاہوں مجھے خوشی ہوگی ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ بلل بلال صاحب اور آفیس صاحب مجھے خوشی ہوگی کہ آج آپ اسی سٹینٹ سے کنڈیم کیجئے ان لوگوں کو جو سر تن سے جدہ کرنے کی کال دے رہے ہیں اب بولیے گلت ہیں یہ لوگ بولیے بولیے آپ دووں لوگ بولیے کہ غلط ہیں کیونکہ ایک ساس پہ پانچ بار جب سمیدان کا نام لیتے ہیں تو سمیدان کے حساب سے ہی سزا بھی ہوگی بھارت سرکار اس میں جو سرکار چل رہی ہے جس سے بڑی امیدیں تھیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کا اس معاملے میں بھارت سرکار نے دونوں پکچوں کو خوب لڑنے مڑنے کا افسر دیا اور سمبیدھان کو بلکل کنارے رکھ دیا جو سرستن سے جدہ کا نعرہ لگ رہا ہے اس کی نشاندہی سرکار کرے گی کہ ہم کریں گے آپ کریں گے آپ بیفینڈ کریں گے اسے کون کر رہا ٹیفینڈ سرکار روک رہی ہے کنڈیم کریے آپ کتنی خطرناک بات کر رہے ہیں آپ کتنی خطرناک بات کر رہے ہیں آپ آج سر سنیے آپ پر سنیے آپ کھلے عام قتل کی کول کو کنڈیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ کنڈیم دو کیجئے نا سرکار جو کر رہی ہو کر رہی عدالتوں میں لوگ گئے ہوئے لوگ عدالتوں میں گئے ہوئے آپ کے دیش کا سنیں سنیں اب سنیں سنیں آپ کے دیش کا ایک سانسد ایک سانسد بھیڑ کے سامنے چورائے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اور انگا بات کے چورائے پہ ٹانگ دو پاتے مگر اس کی گرفتاری نہیں ہوگی اڑے اس کی گرفتاری جو پولیس کرے گی سو کرے گی آپ لوگ تو یہ کہنے کو راضی نہیں ہے ہم تو کہہ رہے ہیں گلت کہہ رہے ہیں آپ گرفتاری کی مانگی یہ ہم کر رہے ہیں لیکن آپ لے میں ایک بار لکھا گئے شرمہ کو رہے چھوڑا دیئے ایک سوال پوچھنا ایک سوال پوچھنا میں سر دو میمان رہ گئے ہیں فیروس صاحب کیا آپ بھی شام میں ہے کہ اوویسٹی کو گرفتار کیا جائے دو میمان بہت دیر سے بیٹ کر رہے ہیں سید حسن علاق ہمارے ساتھ ہیں پرہ فیض جی ہمارے ساتھ ہیں دو میمان بیٹھیں بہت دیر کے بعد میں آپ کے پاس آ رہا ہوں پہلے معافی چاہتا ہوں بہت نظار آپ کو میں نے کھرایا میں پہلے فرہ جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں جو یہ باہول بنا ہوا ہے پچھلے پندرہ سترہ دن سے ہمارے دیش کے اندر اس کو لے کر کہ آج ایک کے بعد کسی مولانا صاحب نے کہی سویب قاسبی نے یہ سب کچھ جس طریقے سے ہوا ہے یہ ایک ایجنڈا لگتا ہے کیوں آخر اتنے دنوں تک خاموشی اور ایک دن اچانک ایسا لگا کہ لوگوں کا گصہ پھوٹ گیا ایسا ہو نہیں سکتا اگر یہ گصہ تھا تو یہ سپونٹینیس گصہ اس سے پہلے ہونا چاہیتا جب وہ واقعہ ہوا تھا آپ کا کیا کہنا ہے بلکل میں نے تو سورب بھائی کل بھی ڈیویٹ پر بتا دیا تھا کہ اس سب جگڑے کی فساد کی جو جڑ ہے وہ مدری پریبار ہے 28 اور 29 کا جو سمیلن دیون میں ہوا ہے یہ وہاں سے اس کی نیو رکھی گئی وہاں سے یہ پلینڈ ہوا ہے اور کیونکہ جمعے تلماہین پورے انڈیا میں پھیلہ ہوا ہے جگہ جگہ پھیلہ ہوا ہے وہاں پر اس کا ایک پروگرام شیڈول ہوا ہے اور جمعے کا دن اس میں فکس ہوا ہے کس طرح سے پوسٹ آر بنیں گے چپکائے جائیں گے یہ سب اور کس طرح سے مدرسوں کے بچوں کو لاکر کے یہ سب کام کرا جائے گا سارانپور کی اگر ہم بات کریں سارانپور کی جو ریلی ہوئی ہے دو تین دن پہلے پیس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی وہاں ڈی ایم صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے تو پرشاہ صاحب اس کی آپ کو منظوری دے دے گا تو سارے جو دھرم گروہ تھے انہوں نے کہہ دیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم سنبھال لیں گے یہ کر لیں گے انہوں نے کسی بھی پروٹیسٹ کے لیے کوئی پرمیشن نہیں لی ان لیگل وہ پروٹیسٹ نہیں کا لگیا دوسری بڑی بات کہ جو جہاں کی جامعہ مسجد ہے اس کی کیپیسٹی دس پندرہ ہزار لوگوں کی نہیں ہے وہاں کے جو آس پاس کے لوکل لوگ ہیں وہی وہاں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اس دن جو ریلی میں تقریباً پندرہ ہزار لوگ تھے اور یہ کہا جا رہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد سڑکوں پر نماز ہوئی نہیں ہے تو صرف کیمپس میں نماز ہوئی ہے کیمپس کی نماز میں کتنے نماز ہی تھے پندرہ ہزار کی تو کیپیسٹی نہیں ہے اس کا مطلب وہ ادھر ادھر سے دور دراز کے علاقوں سے یا جو یہاں کا مزائر علوم ہے وہاں کے سٹوڈنٹس آتر کے انہوں نے جوائن کیا اور یہ پین انڈیا پلان تھا یہ ریلی گئی ریلی کو جانے دیا پریشاہ صلی اللہ ماں انہوں نے نارے با دی کی اس کے بعد واپس آتے وقت انہوں نے توڑ پھوڑ مچائی اور دکانیں لوٹنا شروع کر دی تو یہ کہاں کی جو شرافت تھی تو یہ سارا کا سارا جو پروگرام ہے یہ صرف مدنی پریوار اور جمعہ تلمائن ہند جو ہے اسی کا سب پروڈیکٹ ہے اور انڈیا مسلم پرسنل رو بیسی کا بھی تو ہے پاکر رضا جیسے لوگوں کا بھی ہے آزم خان جیسے لوگوں کا ٹھیک ہے میم ابھی تو جیسے آپ نے بتایا بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے اور پروٹیسٹ کریں گے اگلہ شکربار جمعہ پھر آ رہا ہے اس روز کے لئے بہت سارے لوگوں نے ابھی 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 سے پروٹیسٹ کی کال دے رکھی ہے بچاؤں گا ذرا اس پر حسن صاحب بھی اپنی بات رکھیں سارہ بھائی بہت دیر سے میں سننا تھا آپ کو اور بہت ہی پیشنز کے ساتھ میں سنتا رہا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا گاندھی کے دیش میں شبہ یاترہ کے نام پر شبہ یاترہ کے نام پر یاترہ نکال کر مسجدوں کے سامنے ملہ مادھر ڈیش 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 کا نعرہ لگایا گیا جائے یا پھر اگر پردشن کا معاملہ ہو یہ ہندوستان میں برداشت کرنے کے لائق نہیں اس کی میں کڑی مضمت کرتا ہوں نندہ کرتا ہوں ابھی میں آپ شویب کسی کے بارے میں آپ دکھا رہے تھے جو رسیس کے صدس ہیں مرم کے صدس ان کے بارے میں بتا رہے تھے دو تین جنگلے مسلمان ہندوستان کے مسلمانوں کو یقین تھا وشواس تھا کہ جیسے ہندوستان کے مسلمانوں کو یقین تھا کہ جیسے لیچی کی پوست کرنے کر کے ہندو کی آستہ ہندو بھائیوں کے آستہ کو آہد کیا گیا اس کو فورن پولیس آریسٹ کرتی ہے ایک ڈیو کے پروفیسر جو شیولنگ کے لیے ابہدرباشا کا پریوک کرتے ان کو فورن آریسٹ کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو آریسٹ کیا جاتا ہے اس کا ہم نے سواگت کیا مسلمان لوگ یہی تیار تھے کہ جس نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے اس کو فورن آریسٹ کیا جائے گا جو اس پساد کی پوری جن ہے لیکن اس کو کوئی بتا نہیں رہی کنڈیم نہیں کر رہے اس کو اب ہے دیش میں جو اگر پردشن ہوا اس کی مین ذمہ دار نوپور شرما ہے جس نے پورے دیش کو پورے دیش کو بدنام کیا پورے دنیا میں پورے بدنام کیا وہ آریسٹ کیوں نہیں کیا گیا آپ نے کہا تھا مہدی جی نے کہا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھیں اتر پر دیش کی گورنمنٹ ہے آپ ہے جھارکھنگ میں ہے لوگوں پر گولیاں چلا دی رہی ہیں لوگوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے جوجوانوں کو آخر کیا ہے اپنے ہی دیش کے بچوں کو گولیاں چلا دیا جا رہی ہے اس پر بچپن میں میں ایک کہاوہ سنا کرتا تھا کہاوہ تھی ہے کہ گنجے کے سر میں ناخون نہیں اتفاق سے ہمارے دیش میں دو گنجے ہیں دونوں گنجے کے سر میں جو ان کے سر میں بال میں نہیں ہے اور ہاتھ میں ناخون میں نہیں ہے اور ہاتھ میں ستا ہے دیش کے دونڈ بھی پاسنا کہاوہ سیدھا سنو آپ نے نام میڈیا لیکن ایسا نہیں کری سیدھا سنو لیکن آپ سکیل ہیں آپ سوٹریں بھاشا پر دیکھیں ریاکشن آئے گا اس بات پر یہ سب باتیں نہیں بھرار 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 چلی ٹھیک میں آپ کو بیچ پر ٹوکا نہیں کیونکہ آپ کے پاس میں سب شاہ کرنا ہوتا ہے غلط بات ہے گنجے کے نام ایک سکیل ایک سکیل ایک سکیل ایک سکیل سبی تو مسلمان بہترام ہے سیدھا 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 اب میری بات سن لی دیں میری بات سن لی دیں چلیے ٹھیک ہے آپ نے بولا آپ نے آخر میں جو شبت کہیا آپ کو نہیں کہنے چاہیئے بلکل اس قسم کی باتیں آپ کہیں گے لوگ بھڑکتے ہیں اور پھر کوئی اور بھڑک کر کے پھر اور کچھ مانگ کرنے لگ جائے گا تو پھر آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے ایک سکیل اب میری بات سن لیجے میری بات سن لیجے میری بات سن لیجے اور جواب دیجے میری بات سن کر جواب دیجے آپ نے کہا جس نے لیچی میں شیولنگ دیکھایا وہ گرفتار ایک پروفیسر جس نے ٹپڑنگ کری شیولنگ پر وہ گرفتار تو انہوں پور شرما یا کوئی اور گرفتار کیوں نہیں کیا یہ پتھر بازی کو پولس کے اوپر پتھر بازی کو آرسن کو آگزنی کو یہ کیا اس کی اجازت دی دی دیتا ہے یا جسٹیفائی کر دیتا ہے میں نے آپ کو کہا سر فیڈم آف ایکسپریشن آرٹیکل نائنٹین کلاؤز بل سب کلاؤز فیڈم آف ایکسپریشن ہے لوگ پرویس کریں گے لیکن اپنی حد میں رہ کے کریں گے آپ ان پر چون نہیں کوئی ایکشن ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ نپور شرما کا سٹیٹمنٹ یا کسی اور کا سٹیٹمنٹ اگر کسی کی ریلیجیس سینٹیمنٹ ہرٹ کرنے والا ہے تو پولس کو اپنی کاروائی کرنی چاہیے اور اگر جو دفعہ ان پر لگی ہے وہ گرفتاری کے لائق ہے تو گرفتاری بھی ہونی چاہیے کانون کی بات ہوئی ایک سیکنڈ میری بات کمپلیٹ نہیں ہونے دی آپ نے آپ نے جو ہے میں نے تو کہا کہ اگر وہ کوئی کانون کا اولنگان ہے تو گرفتاری ہو جائے آپ نے جو کہا کہ freedom of expression freedom of expression پتھر چلانا تو نہیں ہوتا اور ایک ساتھ سب جگہ جب سب جگہ ہو جائے یہ spontaneous بھی نہیں ہوتا میں اپنی آپ کے سوالوں کو جواب دوں جی بولیے میں نے سب سے پہلے کہہ دیا condemn کر دیا کہ اگر جو بھی پتھر بازی جنہوں نے کیا یا مسجد کے سامنے جنہوں نے نعرے لگائے جا کے وہ بھگوہ جھنڈٹ پھرائے تھے ان کو بھی condemn کرتا ہوں ان کو بھی condemn کر رہا ہوں دیش میں ایسی حرکتیں نہیں چلے گی برداشت کرنے کے لائق نہیں لیکن آپ دیکھیں دیش میں لوگ chief justice ہو گئے ہیں بڑھ گئے ہیں chief justice من کے لوگوں کو آفرین کے گھر کو اٹھا کیا جاتا ہے جبکہ آفرین کے گھر جو اس کے فادر ہے جاوید جاوید کے نام سے وہ گھر نہیں ہوتا ہے لوگوں کا جو ہر جتنی گورمنٹ آتی ہندوستان میں اس کا نعرہ ہوتا ہے روٹی کپڑا اور مکان آپ میں روٹی دے پا رہے ہیں نہ کپڑا دے پا رہے ہیں جو مکان ہے اس کو بھی چھننے کا کام کر رہا ہے اس کا گھر توڑا گیا وہ اگر گھر قانونی ہے تو وہ عدالت میں جائے گا وہ عدالت میں جائے گا اس کا گھر توڑا گیا اگر وہ گھر قانونی ہے سالوں لگ جاتے ہیں اگر ملانے میں صحیح کہہ رہا ہے why don't you help آفرین آپ کو آفرین سے ہمدردی ہے تو آفرین کے لیے پیٹیشن فائل کریے اپکس کورٹ میں یہ زبانی جمعہ خرصے کچھ نہیں ہوگا وکیل صاحب آرے کیا آپ کر رہے ہیں آپ بیزر زبانی کے بات کر رہے ہیں آپ بیزر زبانی جمعہ خرصے دیکھئے آفرین سے آفرین سے اگر آپ کو ہمدردی ہے اس کا گھر توڑا گیا اس کا ہمیں ہم سب کو غم ہے لیکن اگر آئیس کے لیے ٹی وی چینل پہ ٹی وی چینل پہ زبانی جمعہ خرصے کچھ نہیں ہوگا چلے 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 سالوں تاخل کریے سپریم پورٹ میں جن کا نام آپ نے لیا جس کا گھر ٹوٹا ہے اگر غلط طریقے سے توڑا گیا ہے تو عدالت میں جا کر اپنی بات کہہ سکتے ہیں وہاں کو انصاف ملے گا اگر ابھی صاحب یہی نہ کہہ دیں ٹی وی پر کے عدالت بھی کچھ نہیں کریں حسنل صاحب ایک بات کا جواب اور دی رہی کیونکہ وہ میں باقی میمانوں سے پوچھا اس سے آپ کبھی میں جواب چاہتا ہوں یہ اوپن کال ٹو مرڈر یہ تن سے جدہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں سے نارے لگوائے جا رہے ہیں بھیڑ میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے mind it اس کو کیا کہتے ہیں اس کو condemn کریں گے سر میں سب سے پہلے آپ کو سب سے پہلے کہہ دیا میں نے ہم ہندوستان کے سمویدھان پر بروسہ رکھنے والے لوگ ہیں ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کے سمویدھان پر بروسہ رکھتا ہے اور ہندوستان کے سمویدھان کی حساب سے چلتا ہے اس طریقے کے اگر کوئی بھی نارے بازی کرتا ہے خب الوطن ہی ہمارے اندر ہے اگر کوئی بھی اس طریقے کے نارے بازی کرتا ہے وہ غلط کر رہا ہے لیکن جو مسجدوں کے سامنے اگر ہے ماں کی گالے بک کے کمپیر مت کیجے دونوں چیزوں کو کمپیر مت کیجے دونوں چیزوں کو حسن الحق ایک 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 کمپیر مت کیجے کمپیر مت کیجے ایک شخص کی ایک شخص کی ہتیا کرنے کی دھمکی دینا ایک شخص کی جان لینے کے لیے لوگوں کا احوان کرنا اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں ان کی تلنا نہیں کی جا سکتی ہے ان کی تلنا نہیں کی جا سکتی ان دونوں باتوں کی تلنا نہیں کی جا سکتی بہرال دیکھیں ایسا ہے سنیے حسن صاحب حسن صاحب ایک سیکنڈ حسن صاحب میرے چھوٹے بینے سن لیجائے آپ نے بہت سینسیبل بات کہی غلط چیز ادھر ہو مسلمانوں کی طرف سے یا ہندووں کی طرف سے ہمارا جو ملک ہے دارالامن ہے جیسے مولانا ابو الکلام ازاد نے کہا تھا لکھا تھا بلکل صحیح کہا ہے آپ نے لیکن ہمیں اپولوجس نہیں بننا چاہیے جس نے جو غلط کیا بلکل صحیح جو بھی نعرہ ہو جس طریقے کا جو ہندوستان کو توڑنے والا ہے ہندو اور مسلمانوں کو جو کہ اگر اس کو کوئی توڑنے والا ہے تو بلکل اس کی بھرسنہ کرنی چاہیے اور آخر میں اس بیان کے میں کہنا چاہوں گا سب سے برا فال آؤٹ تھوڑا بیر ویڈ می تھوڑا صبر و تحمل اس کام لیجئے سب سے برا فال آؤٹ دونوں جمعے میں جو کچھ ہوا وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ہاتھ میں قلم جن کے ہاتھ میں قرآن جن کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے انہوں نے پتھر اٹھا لیے کیوں اٹھا لیے کیونکہ مدنی انڈ کمپنی اویسی انڈ کمپنی توقی رضا صاحب انڈ کمپنی انہوں نے بھڑکا دیا اب بھڑکا کے اب دو بچے مارے گئے ساحل اور جو دوسرا بچہ تھا کہنا میں اس کا دوسر نام یاد نہیں آرہا مجھے وہ مارے گئے ان کے گھر ختم ہو گئے ان چیزوں سے بچنا چاہیے آپ بھی اپولوجس کی طرح بیلنس مت کریے جو غلط ہے وہ غلط ہے چاہے کوئی بھی کرے وہ فیروز صاحب ان دو بچوں کی موت کو ہتھیار بنا کر آج بھی لگائی جانی ہے میں نے سنا تھا اویسی صاحب کہہ رہے تھے ایک بچہ وہ اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہیم ان کے اوپر قربان ہو گیا دیکھئے وہ ایک الگ چیز ہے یہ بھڑکاؤ بیان ہے یہ ویسے بیان ہے جیسے ایک منٹ خواہوش خواہوش ایک منٹ پوری کر لوں جیسا انہوں نے امام صاحب نے عبدالقدوس صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ کفن بان کے آجائے ارے کیا ٹون اور ٹینیور ہے اسلام نے نہیں کہا کفن بان کے آجائے اسلام نے نہیں کہا کہ بے قفی کے ساتھ پولیس والوں گولیوں کے سامنے لگ جاؤ اسلام امن امن کا ہے ارے ایک حافظ صاحب حافظ صاحب کچھ کہہ رہا تھے امن کا اور محبت کا سبمیشن کا یہ لوگ بھرکا رہے ہیں بھٹکا رہے ہیں اور آگ لگا رہے ہیں ماں اپنے بیٹے کے بارے میں جو بھی بیان دے رہی ہے وہ ماں کی ممتہ کو سلام ہے لیکن جو ماں کی ممتہ کا ویڈیو دکھا کر اور اس پر پولیٹکس کر رہے ہیں اور خود بھی اس پیچ دے رہے ہیں وہ لوگ غلط کر رہے ہیں میں حافظ صاحب ایک بات میں کہوں یہاں سے عدب سے جس ماں کے بچے گئے ہیں ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں کہ آپ کا درد دنیا میں اس وقت سب سے بڑا ہے لیکن سوچیں تو صحیح ذرا وہ ماں تو آج بیچارے کی بچے چلے گئے وہ ابھی کس کنڈیشن میں ہوں گی وہ کیا ذہنیت ہوگی وہ جو بات کہہ رہی ہیں لیکن کیسے بھی آج کے دور میں آج کی دنیا میں کس بھی صدی میں ہم سوچ سکتے ہیں اس بات کو کہ کسی نے کوئی سٹیٹمنٹ دے دیا کدھر ہی خراب سٹیٹمنٹ دیا ہو اور اس میں دو بچے پولس کی گولی کا شکار بن جائے اس کے لیے کیا یہ ہونا چاہیے بلکل نہیں ہمارا دل رو رہا ہے ساحل اور قدوس کے لیے ہمارا دل رو رہا ہے آپ کا دل رو رہا ہے پورا بھارت رو رہا جو حالات بنائے جا رہے ہیں جو حالات بنائے جا رہے ہیں لیکن میں بار بار میرا ایک الگ لوجک ہے کہ سرکار آخر یہ تماشا دیکھ کیوں رہی ہے کوئی سر تن سے جدہ کہہ رہا ہے اور بھیڑ میں آ کر کہہ رہا ہے خوب زبردست کی بھیڑ جمع کر رہا ہے پہلے وہ ٹوپی نہیں پہنتے تھے دوہزار چودے کے بعد انہوں نے پہلے ٹوپی گول پہنائی اور اب جب یہ معاملہ ہوا نامو سے رسالت کا تو انہوں نے سفید پگڑی باندھنا شروع کیا تو یہ جو بحروپیے ہیں جو روپ بدل رہے ہیں ان کی نشان دے ہی تو ہم لوگ کر رہے ہیں بلکل لیکن سرکار ان کو مضبوط کر رہے ہیں یہ میری شکایت اصال چلی اس پر ایک بار فرا بولیں فرا بولیں آپ کو لگتا ہے کہ سرکار نے ایکشن نہیں لیا جلد نہیں لیا اور ابھی جتنے بھی لوگ اس قسم کی بھاکاؤ باتیں کر رہے ہیں جن پر الزام لگے جہاں سے بیوات شروع ہے جنہوں نے پرووکیٹیو سٹیٹمنٹس دی سب کی گرفتاری ہو جانی چاہیے بلکل ان کی گرفتاری ضروری ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایف آئی آرز ہو گئی ہیں جگہ جگہ نوپل شرما کے خلاف بھی ایف آئی آر ہیں کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا کورٹ پروسیجر ہے وہ لیگل پروسیجر ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم ہمیں صبر کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے تھا لیکن میں پھر بتا رہے ہوں کہ یہ پریشانی اپنے حضور کی شان میں گستاخی کرنے کو لے کر کے نہیں ہے بلکل نہیں ہے اگر حضور کی شان میں گستاخی کرنے کا یہ پریشانی ہوتی تو سب سے پہلے جو سرطن سے جدہ کا نعرہ آ رہا ہے وہ مدنی پریوار کے لیے وہ ویسی کے لیے آنا چاہیے تھا جنہوں نے اس قوم کو فرقوں میں بات دیا جس کا بلکل منائی ہے کلام پاک میں اگر آپ کلام پاک تھا اگر آپ کلام پاک کے جو آدیش ہیں ان کو نئی مان رہے تو اور جو آپ کو وہ سارے کام کروانے کے لیے مجبور کر رہے ہے قوم کو تو ان کا سرطن سے جدہ کا نعرہ کب لگے گا اس قوم میں نہیں میں خیر رہا ہوں یہ تو نعرہ کسی کے لیے بھی نہیں لگنا چاہیے خیر برک شریعتر میں آج ہم نے بات کی کہ آخر پروفیٹ محمد کی بے حرمتی کے نام پر اس کے بعد جو کچھ الگ الگ شہروں میں آپ نے دیکھا ہنگامہ اگزنی پتھر بازی کہیں کہیں گولی بھی چلی جس میں لوگوں کی جانے تک گئی ہیں یہ سلسلہ کیا آپ تھمے گا اور سب سے بڑی بات کیا یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کنہی لوگوں کے کہنے پر سازشن پلانڈ طریقے سے ایجنڈہ کے تحت کیا گیا ایسا الزام اب خود مسلم کمیونٹی کے اندر سے کچھ ٹوک کھل کر کے لگانے لگے ہیں لیکن اتنا ہی نہیں ہے بلال جی ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس معاملے کو تھنڈا نہیں ہونے دینا چاہتے بھی انہوں لگتا ہے کہ اس میں بہت ساری اور سیاسی روٹیاں سیکھنے کی تپش باقی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اب ہم ممبئی میں آزاد میدان تک مہارش نکالیں گے ایک صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم سترہ تاریخ پرسو جو ہیں پھر ہم جو ہے پروٹیسٹ کریں گے اب وہ لاکھ کہتے رہے ہیں فیلحال کہ ہم بہت شانتی پورن کریں گے تو پروٹیسٹ کرنے کے لیے تو ہر کوئی شانتی پورن ہی اجازت مانگتا ہے نا ہوتا کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس دیش کا نہ ہندو دھنگا چاہتا ہے نہ مسلمان دھنگا چاہتا ہے یہ جس طریقے سے یہ نعرے دے رہے ہیں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ نہیں یہ ان کے پرسنل اپنے فائدے کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں یہاں پر یہ قوم کے لیے نہیں کر رہے کہ ہم لوگ نکالیں گے مارچ نکال کر یہاں دیش میں محل صحیح کریں گے یہ محل صحیح نہیں کریں گے یہ محل بگڑوائیں گے یہاں سے ایک ایسا میسیج جانا چاہیے چاہے وہ دوہزار چودے سے ساری چیزیں کی جاری ہوں چاہے وہ ہیٹ سپیچز دی جاری ہوں چاہے کپل مشرہ ہو چاہے اویسی ہوں چاہے مسلم تعلق رکھنے والے ہندو ہوں ان پر روک لگنی چاہیے یہ بھلکا ہو چیزیں جو ہیں یہ نکلتی ہیں ان کو جو ہے آگے بڑھاوا دی جاتا ہے آپ چاہتے ہیں فرحال آپ جو بھی مانگ کرنی ہیں کسی کے اوپر قانون کے ایکشن کی وہ مانگ اپنی جگہ جائز بھی ہو تو وہ کی جائے لیکن اب یہ سلسلہ پردرشنوں کا یہ پروٹس کا باہر نکل کر کے آنا یہ سب بند ہونا چاہیے بلکل بند ہونا چاہیے اگر کوئی پروٹس کرنا پیسفل قانون آپ کو اجازت دیتا ہے آپ کو فنڈامنٹر رائٹ ہو کر سکتے ہیں اس میں پتھر بازی نہیں کر سکتے پتھر بازی کرنے والے جو محول بکارنے والے لوگ ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا چاہیے چاہے پولیس پرشاہ سن ہو اس کا بھی اپنا کام ہے لاؤنیٹر کا سیچویشن ہونا چاہیے لیکن آج جو محول ہے اس میں ہمارے ہندو بھائی کے ہمارے دھرم گروہ ہیں وہ بھی آنے چاہیے مسلمانوں سرگیے آکے ایک پلیٹ فورم پر بات کر کے محول کو صحیح کر رہا ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں دیکھئے سلام کر رہا ہوں بہت اچھی آپ نے بات کہیں ایک بات ہے نا کوئی ہندو ہے کوئی مسلم ہے کوئی عیسائی ہے سب نے انسان نہ بننے کی قسم کھائیے آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا اپنے تمام برادرانے مسلم سے دیکھئے مسلمان کے لیے ہندوستان سے بہتر کوئی ملک نہیں ہے اور ہندو سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے بلکل میں نے ان کی بات کو آگے بلایا اور میں سمجھتا ہوں اسی ٹون ٹینئور میں رہیں اور ایک شیر اور اچھا یاد آ رہا ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہندو یا مسلمان ہونا ہاں بڑی بات ہے اس دور میں انسان ہونا بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا آج سٹوڈیو میں آنے کے لیے فیروز صاحب آپ کا بلال جی حافظ صاحب حسن الحق صاحب ہمارے ساتھ رہے اور فراجی بہت شکریہ آپ کا